نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں دوستو سومیہ پکریل اور کھیساری لال یادب کی فلم کی سوٹنگ جو ہے اسٹارٹ ہو چکی ہے جیسے کی دوستو کھیساری لال یادب نے سومیہ پکریل سے نیپال اسٹیٹ سو میں دوستو بادہ کیا تھا کہ کھیساری لال یادب سومیہ پکریل کے ساتھ ایک سینیما ضرور کریں گے ایک فلم ضرور بنائیں گے تو دوستو وہ دن آگیا ہے کہ سومیا پکریل اور کھیساری لال یادب کی فلم کی سوٹنگ ہے جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے بہن دوستو آپ کو بتا دیں ایک بہت بڑی خبر یہ بھی نکل کر آ رہی ہے دوستو سومیا پکریل کو کھیساری لال یادب نے دوستو بہت دیر سارا پیسہ دیا ہے یہ فلم کرنے کے لیے جس میں دوستو ہم آپ کو ویڈیو میں آگے بتائیں گے آخر کتنے روپے دوستو کھیساری لال یادب نے سومیا پکریل کو دیئے ہیں بہن پکریل کی فلم میں آنے کے لیے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی ریکویشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور دوستو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سسکرائب کر گھنٹی کال پر سیلیکٹ ضرور کریے دوستو آپ کو بتا دیں سومیا پکریل کو بہن پکریل کی فلم میں آنے کے لیے کھیساری لال یادب نے دوستو ایک بہت ہی موٹی رقم دی ہے سومیا پکریل کو بیسے تو دوستو سومیا پکریل کی جندگی بدل گئی ہے جب سے دوستو کھیساری لال یادب نے سومیا پکریل کو بھوچپوری کی ہیرون بنانا چاہا ہے چلیے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سومیا پکریل کو کھیساری لال یادب نے کتنے روپے دیے ہیں بھوچپوری کی فلم میں آنے کے لیے تو دوستو آپ کو بتا دیں بھوچ پوری کی فلم میں آنے کے لیے کھیساری لال یادب نے سومیا پکرل کو ساٹھ لاکھ روپے دیے ہیں جی ہاں دوستو ساٹھ لاکھ روپے کی ایک موٹی رقم دوستو سومیا پکرل کے نام کری ہے کھیساری لال یادب نے اور جب دوستو سومیا پکرل اور کھیساری لال یادب کی فلم مارکٹ میں آئے گی تو دوستو اس کی کمائی میں سے بھی دوستو سومیا پکرل کو حصہ دیا جائے گا تو دوستو آپ کی کیا ہے رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے چینل کو سسکرائب کر کر دوستو گھنٹی ضرور دبائیے ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں جائیں جائے بھارت